امریکہ سے نیوکلئیر ڈیل ٹوٹنے کے بعد سے ہی ایران لگتار اپنے ہتھیاروں کے زخیرے میں اضافہ کر رہا ہے وہ آئے دن کوئی نہ کوئی نیا ڈرون دنیا کے سامنے پیش کر کے امریکہ اور پشتیمی دیشوں کو آنکھ دکھاتا ہے اور اب اسی کڑی میں ایران نے ایک نیا ڈرون بنانے کا دعویٰ کیا ہے ایران نے اس ڈرون کا نام محاضر دس رکھا ہے اور ایران کا کہنا ہے کہ یہ ڈرون اسرائیل کے بھی ترگھس کر ٹارگٹ کو تباہ کرنے میں سکشم ہے یہاں پر آپ کو یہ ضرور بتا دیں کہ ان دنوں ایران اور اسرائیل کے رشتے سب سے خراب دور سے گزر رہے ہیں اور اس سے پہلے ایران نے اسرائیل کی رازدھانی تیل آویو کو چار سو سیکنڈ میں مٹی میں ملا دینے کی دھمکی تک دی تھی وہیں اس ڈرون کی بات کی جائے تو ایران کا یہ ڈرون امریکہ کے ایمکیو نائن ریپر ڈرون اور شہید 139 کو ری اسیمبل کر کے بنایا گیا ہے ایران کا کہنا ہے کہ اس کا محاضر ڈرون الگ الگ ترہ کے بموں اور اینٹی رڈار اپکرونوں کو لے جانے اور نگرانی کرنے میں کابل ہے ایرانی میڈیا کے مطابق محاضر ڈرون 10 300 کلو تک وزن والے ہتھیار لے جانے میں سکشم ہے اس کے علاوہ اس کی سپیڈ 210 کلومیٹر پرتی گھنٹا ہے اور یہ 450 لیٹر ایندھن کو اپنے اندر سما سکتا ہے اس کے علاوہ دعویٰ یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ یہ 7000 میٹر سے لے کر 2000 کلومیٹر تک کی اونچائی پر بینا رکے اڑان بھرنے میں سکشم ہے جس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ڈرون اسرائیل بھی پہنچ سکتا ہے آپ کو بتا دے کہ محاضر ڈرون 10 کو لے کر ایرانی میڈیا نے ایک پوسٹر بھی جاری کیا ہے جس میں یہ ڈرون اسرائیل میں ڈیمونا پرمانو سینتر کے اوپر اڑتا ہوا نظر آ رہا ہے اور پوسٹر میں لکھا ہے کہ پاشان یک کی یاترہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ اس سب کے بیچ ایک بات تو صاف ہے کہ ایران کا یہ ڈرون فارس کی کھاڑی میں امریکہ اور اسرائیل کے لیے بڑا خطرہ بن سکتا ہے کیونکہ جس حساب سے ایران اس کی رینج کا دعویٰ کر رہا ہے اسے دیکھتے ہوئے اسرائیل سمیت امریکہ کے کئی مہتوپون سینے اڈے اس کی جد میں آ سکتے ہیں موسیقی